مجھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ تو ہو جانے دو مجھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ تو ہو جانے دو جیسے بے گانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح آؤ دو چار گھری میرے مقابل بیٹھو وقالت کی تھی اسے بہت عورتیں نہیں تھی اسے بلکل اور میں سمجھتی تھی کہ عورتوں کی خاصی تعداد ہے جو جن کے ساتھ معاشی طور پر سوشل انجسٹس جن کے ساتھ ہوتی ہیں ایک لڑکی اور نوجوان ہے سمارٹ ہے اور اپنی آوائل عمر میں وقالت کے پیشے میں آ گئی ہے بعض ایسے پریزارڈنگ آفیسرز کیسز بلاتے تھے آپ کیس کے اندر گئے وہ کہے نہیں جی انتظار کرو اس کو آپ انتظار کریں انتظار کرنے کے بعد آپ کی جو ایک چھوٹی سی آپ ایک زمانت کی درخواست لے کر کھڑے ہیں وہ بھی خارج ہو جائے جب آپ کانٹو بھرے راستے سے چل کر آتی ہیں اور جب قدرت آپ کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہے جس مقام کے لیے آپ چیلنجز کو فیس کرتے رہی ہیں فائٹ بیک کرتے رہی ہیں تو اس وقت آپ ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہیں کہ جتنا بھی آپ کو بڑا مقام مل جائے وہ کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا تو یہ میں بتاتی ہوں کہ وہ وقت اچھا تھا 19-32 وقت کے جہاں آپ ایک کمرے سے قیدی اٹھتے ہیں اور دوسرے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں میرا اپٹیچوڈ نہیں تھا جج بننے کا میں سوچتی تھی میں نے زندگی میں اتنا ہارڈ ورک کیا آگے بھی ہارڈ ورک کروں میں جب جسٹس فخر نسا سٹوڈیو میں آئی تو مجھے اتنا یاد ہے کہ ان کی پرسنیلٹی اتنی روبدار تھی لیکن پھر بھی اتنی پیاری تھی اور اتنی نرم تھی کہ لگتا نہیں تھا کہ جیسے شیوز جسٹس او دہ ہائی کوٹ وان او دہ فرس فیمیل ہائی کوٹ جسٹس او پاکستان جسٹس فخر نسا آپ کی پیدائش ملتان کی ہے جی ہاں مری پیدائش ملتان تو وقالت آپ کی زندگی میں کیسے آئی پریکٹس میں نے اس لیے کی تھی کہ میرے ذہن میں اس وقت جس وقت میں نے پریکٹس کی تھی وقالت کی تھی اس وقت بہت عورتیں نہیں تھی اس وقت میں اور میں سمجھتی تھی کہ عورتوں کے خاصی تعداد ہے جو جن کے ساتھ معاشی طور پر سوشل انجسٹس جن کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ نائنصافیوں کا شکار ہے ان میں وہ عورتیں بھی تھی جو گھروں میں بیٹھی ہیں اور بہت سخت پردہ ہے ان میں وراثت سے محروم ہو جاتی ہیں شادیاں نہیں ان کی ہوتی ہیں اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کوئی اجنبی شخص آ کر اس وراثت میں حصے دار ہو جائے تو میں نے سوچا تھا کہ میں ایک ایسا پروفیشن اڈاپٹ کروں گی جس میں کہ میں اپنی خواتین کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں اب اس سلسلے میں جب میں نے یہ اللہ بی کی ڈگری حاصل کی اور چوائس آف پلیس میرے سامنے آئی کہ میں کون سی جگہ چنوں میرے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو پلیس لاہور تھی کراچی تھی جہاں عورتوں کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے لیکن میں نے ایک چیلنج قبول کیا میں نے ملتان میں پریکٹس کی اور ملتان میں جو میں نے پریکٹس کی تو مجھے لوگ ایسے دیکھنے آتے تھے جیسے کسی زو میں کسی نئے جانور کوئی اجوبہ آگیا ہے یہ کوئی نئے جانور جیسے زو میں آگیا اور لوگ دیکھنے آتے ہیں کہ ایک لڑکی اور ملتان میں پریکٹس کرنے آگئی ہے ایک لڑکی ہے اور وہ آپ کو میں ایک اور قصہ سناؤں جی بتائیں کہ میرے پاس جب میں نے ملتان میں پریکٹس کی تو میرے پاس پہلا کیس ایک خاتون کا آیا خاتون نے بڑے مزید سے نا نکاب اٹھایا تو کہتے ہیں یہ لڑکی ہے یہ میرا کیس لڑے گی میں نہیں دیتی اس کو کیس تو اس قسم کی تاثب آپ یہ دیکھیں اس قسم کی لوگوں کے تاثبات تھے کہ عورت جو ہے وہ اچھی وکیل نہیں بن سکتی میں نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا مقابلہ کیا اور لوگوں سے منوایا کہ عورت بھی ایک اچھی وکیل ہے وقالت میں جد صاحبہ لوگ عمومن اب مجھے وکیل صاحب نہیں نراز ہی نہ ہو جائیں سارے نراز نہیں ہوتے وکیل نہیں وقالت میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے ماشاءاللہ نام ہے شہرت ہے آپ نے وقالت کو کیا سمجھ کے اپنا ہے اور وہ بھی خواتین کی وقالت میں نے وقالت کو عبادت سمجھا ہے میں آپ کو بڑی سچی بات بتاتی بتائی بتائی زمانہ تھا نوجوان ایک لڑکی اور بڑی مطلب ایک لڑکی اور نوجوان ہے سمارٹ ہے اور اپنی آوائل عمر میں وقالت کے پیشے میں آ گئی ہے اب بعض ایسے پریزارڈنگ آفیسرز تھے کیسز بلاتے تھے آپ کیس کے اندر گئے وہ کہے نہیں جی انتظار کرو اس کو آپ انتظار کر رہے ہیں انتظار کرنے کے بعد آپ کی جو ایک چھوٹی سی آپ ایک زمانت کی درخواست لے کے کھڑے ہیں وہ بھی خارج ہو جائے تو یہ ایسی مشکلات ہوتی ہیں جس کو فیس کرنا پڑتا ہے ادھر آکر اگر آپ اپنی حمد کو چھوڑ جاتی ہیں تو آپ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتی ہیں منیزہ میں نے ور کیا رات کی دو دو بجے تک میں پڑھا کرتی تھی اپنے تمام کیسز کو تیار کرتی تھی فیکس کو اپنے پر اب میرے میں فیکس جو تھے وہ میری ٹپس پر ہوا کرتے تھے قانون کو پڑھتی تھی اور جب میں وہ کیسز عدالت میں فائٹ کرتی تھی جیت جاتی تھی تو مجھے بڑی خوشی کہ میں نے ایک مرد کو ہرا دیا اچھا یہ یہ مزید دوری خوشی ہوتی تھی کہ میں نے اسے ہرا دیا جج صاحبہ ابھی آپ نے بتایا دیکھیں نا کتنا یہ پیشہ وقت طلب ہے یعنی ہم نے جو سنا ہے کہ وکیل صبح سارا دن تو کوٹ میں ہوتے ہیں وقت طلب ہے پہر کو پڑھتے ہیں شام کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ آپ نے بحیثیت ایک بیٹی یا ایک بیوی پھر ایک ماں یہ آپ نے کس طرح بیلنس کیا آپ بھی حران ہونے کہ جب میں گھر میں آتی تھی میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہوتے تھی مجھے پتا تھا میں نے اپنے ایسے ٹائمنگ رکھی تھی مثال کے طور پر کہ میں بہت سبا اٹھتی تھی اچھا میں بہت سبا اٹھتی تھی میں بچوں کیلئے ناشتہ بناتی تھی ان کے ناشتہ ان کو دے دیتی تھی ان کو بریک فاسس میں واپس آتی تھی اور واپس آنے کے بعد باقی سوشل ایکٹریوٹس کو میں نے اپنی زندگی سے ہٹا نکال دیا اس وقت میں ماں ہوتی تھی میں اپنے گھر کا کام کرتی تھی میں اپنے گھر میں جاروں دیتی تھی میں اپنے گھر کو صاف کرتی تھی میں برطن دھوتی تھی میں اچھے چھکانے بکا کر اپنے بچوں کو دیتی تھی اور یہ خوشی حاصل کر دی آپ یہ بتائیے کہ وکیل کی حیثیت سے جب آپ ابھی ہم جج کی بات تو بعد میں کریں گے ماشاءاللہ لیکن وکیل کی حیثیت سے آپ نے کچھ ایسے بھی کیسز لیا ہوں گے جو بہت مشکل ہوں گے کچھ ایسے بھی کیسز لیا ہوں گے جس میں ہو سکتا ہے آپ کی ذات کو دھنکیاں دی گئی ہوں کچھ مسائل ایسے پیش کیا گئے ہیں کچھ ایسی بات ہیں اگر آپ کو یاد ہے میں نے منیزہ جو وقالت میں مشکل ترین جو لمحہ وائلنس اگینسٹ ویمن جو عورتوں پر جسے کہ عورت کو زندہ جلا دینا تیزاب پھینک دینا اس کا چہرے کو مسخ کر دینا اس قسم کے مقدمات جب میں نے فائٹ کیے تو مجھے پتا چلا کہ ان مقدمات کو فائٹ کرنا مجرم کو سزا دلانا آسان کام نہیں ہے اس میں مجھے تھریٹس ملے کہ ہم آپ کو کو پوچھ لیں گے اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ چند خواتین جن کے لیے میں نے فائٹ کیا اور ان کو انصاف دلایا اگر اس وقت میں ان کو انصاف نہ دلاتی تو ہو سکتا ہے جو نائنسافی ان سے ہو گئی تھی ان کے والدہیں پورے کے پورے بچے مار دیتے یا انتقامی ان کی یہ کاروائی شروع ہو جائے بلکل ہو سکتا ہے اچھا وکیل بننے کے لیے جید صاحبہ بلکل ہو سکتا ہے بلکے پورے نجزی patience the hard work the you know your hold over the facts you must have the knowledge of the latest law and you and whatever you speak in the court you must speak the law just the law which will come and not beyond law this is what is the legal profession آپ نے اپنی زندگی میں پاکستان کی تاریخ لکھی ہے کیونکہ آپ ان خواتین ججز میں سے ایک ہیں جو پہلی خاتون ججوئیں اس وقت اس لمحے جب آپ کو یہ خبر آئی اب تھوڑا بہتا دل میں تو شاید ہوگا لیکن اس لمحے جب خبر آئی نہیں منیزا بات یہ ہے کہ لائف میں جب آپ مشکلات کا مقابلہ کرتی ہیں زندگی میں جب آپ کانٹوں بھرے راستے سے چل کر آتی ہیں اور جب قدرت آپ کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہے جس مقام کیلئے آپ چیلنجز کو فیس کرتے رہی ہیں فائٹ بیک کرتی رہی ہیں تو اس وقت آپ ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہیں کہ جتنا بھی آپ کو بڑا مقام مل جائے وہ کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا جج بننے کے بعد میری زندگی میں ایک انقلاب آیا اچھا جی میں نے یہ سوچا کہ پاکستان کی میں 50% پاپولیشن عورتوں کی ہے ذرا زیادہ ہی ہے بلکہ 50% سے بھی ابابعا کہہ سکتی ہیں کہ وہ عورتیں ہیں لیکن اللہ تعالی نے مجھے کیوں منتخب کیا اس لیے کہ پروردگار مجھ سے کچھ کام لینا چاہتا ہے اور وہ کام اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب میں اپنے اندر کی میں کو ختم کر دوں گی جب میں یہ سوچوں گی کہ میں اس کرسی پر بیٹی ہوں اور میں نے ایک ایسی انسان کو انصاف ضرور دینا ہے جو انصاف کی خاطر وہاں پہنچا اور جب آپ یہ سوچتے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کو مدد کرتا ہے میرے لئے کسی لمحے بلکل یہ میں آپ کو سچ کہہ رہے ہوں میں اپنے دل سے آپ کو بتا رہے ہوں کہ زندگی میں جو میں نے سٹرگل کی ہے جس طرح میں نے مشکلات کا مقابلہ کیا ہے جس طرح میں نے چیلنجز کو فیس کیا ہے میرے لئے ایک جج بننا کوئی بڑی اہمیت کی بات نہیں اور ایک ایک اگر جس لمحے کے آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر میں جج نہ بھی ہوتی تو پھر میں ایک اچھی وکیل تھی بلکل ٹھیک ہے بات اچھی جج اس آپ کے شوہر پاکستانی نہیں ہے نہیں وہ مارشیس کے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے یہاں تک پہنچنے میں میرے خاند کا ہاتھ ہے میں یہی پوچھنے لگی تھی ان کا کیا روح تھا کیونکہ جو کانفیڈنس انہوں نے مجھ میں ہمیشہ رکھا ہے میری ذات میں میں نے مردوں میں کام کیا ہے آپ آپ جانتی ہیں کہ جب ایک خاتون وقالت کا پیشہ اپناتی ہے تو اس کو تو سب یعنی چوبیس گھنٹے مرد عورت سے کوئی فرق نہیں ہوتا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی لمحے بھی میرے خاند نے میرے اس اعتماد کو جو ازدواجی زندگی میں ایک اعتماد جس کے سہارے چلتے ہیں وہ اعتماد کو کبھی بھی انہوں نے شیک لے گیا اس لیے میں ان سے بڑی محبت کرتی ہوں آپ کی ملاقات کیسی ہوئی ہماری ملاقات ایسی ہوئی کہ جب میں بیرسٹری کر رہی تھی لنڈن میں تو میرے بھائی وہاں تھے بس خاندان والے راضی ہو کے شادی ہو گئی تو سنجوگ تو اوپر بنتے ہیں تو وہ مارشیس میں ہیں آپ پاکستان میں وہ مارشیس میں وہ ضرور ہیں لیکن انہوں نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا یا بچوں کو احساس ہونے نہیں ہونے دیا کہ وہ دور ہیں ابھی پچھلے مہینے وہ پاکستان تھے اچھا اچھا آنا جانا رہتا ہے اب وہ بھی بیرسٹر ہیں ہاں جی وہ بیرسٹر ہیں ہاں جی وہ بیرسٹر ہیں دونوں کا ایک بیرسٹر ہیں کبھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ شاید کوئی کیسا کیس ہو یا کچھ آپ ان سے ڈسکس کرنا چاہیں وہ دور بیٹھے ہیں فاصلہ ابھی تو ہے نا ایسی بات نہیں مجھے اپنے پر اعتماد ہے اپنے پر اعتماد ہے میں ہی کافی ہوں اچھا چا یہ بتائیے جج صاحبہ کہ یعنی کہ جج بننے والی بات ہے کہ ایک دن آپ بینچ کے اس طرف تھی دوسرے لمحے آپ بینچ کے اس طرف تھی ایک دن آپ انصاف مانگ رہی تھی اگلے دن میں آپ انصاف کر رہی تھی یہ فرق تو بڑا ہے جب میں انصاف مانگتی تھی تو میں بڑی آزاد تھی بڑی خوش خوش آ خوش کپیاں مارتی تھی بڑی خوش رہتی تھی آ لوگوں سے ملتی جلتی تھی آر آزاد تھی لیکن جب میں جج بنی ہوں تو سب کچھ تو ہے میرے پاس لیکن آزادی نہیں ہے اب وہ آزادی نہیں ہے اب اب زیادہ مشکل مجھے مرحلہ کو فیس کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر مجھے ڈیلی ایسے مقدمات میرے پاس آتے ہیں کہ بعض اوقات تو اتنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے اور ایسے مرحلے جہاں ایک ماں کھڑی ہے ایک بچہ کھڑا ہے ایک خامن کھڑا ہے اور وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ میریٹل ٹائزم کے آپس میں ٹوٹ چکی ہیں اور ایک بچہ ہے اور اس کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور اس مشکل کام میں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ مانگنی پڑتی تو یہ میں بتاتی ہوں کہ وہ وہ وقت اچھا تھا بنیس پتیس وقت کے جہاں آپ ایک کمرے سے کہدی اٹھتے ہیں اور دوسرے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں پھر ایک بند کار میں جاتے ہیں پھر اس اس چیمبر میں پہنچ جاتے ہیں شروع شروع میں میں بھی بڑی پڑ پڑھائی مگر آبادی ہوتی جارہی ہے ڈو یو میس بینگل لوئیر؟ ای ریلی مستہ ٹائم ہماری جو عام عورت ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی تجربے میں آپ کی علم میں وہ اپنے کانونی حقوق اور کانونی حصیت کے بارے میں اسے کچھ پتہ ہے اسے کچھ علم ہے؟ نہیں جتنا علم ہونا چاہیے ہماری عورت کو ابھی بالکل علم نہیں ہے کہ اس کے رائٹس کیا ہیں میں نے دیکھا ہے اس کرسی پر بیٹھ کر بھی میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کو بالکل ایسے سمجھا جاتا ہے جسے وہ بیر بکڑیاں ایک باپ ہے اپنی شادی کے عوض اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے جیسے کہ وہ عورت نہیں ہے کوئی ایسی چیز ہے جسے اٹھا کر ادھر دے دو اور اٹھا کر ادھر دے دو اور اگر وہ عورت اپنی مرضی کی شادی کر لیتی ہے تو پھر پولیس کا ایک بھیانک جیرہ اس کو فیس کرنا پڑتا ہے تو اگر ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری خواتین بڑی اوپریسٹ ہیں اسپیشلی ہماری وہ کلاس جن میں ابھی تعلیم نہیں آئی آپ انسان ہیں اللہ تعالی نے آپ کو ماں بنایا ہے بیٹی بنایا ہے اور قرآن نے آپ کو انہیریٹنس کا رائٹ دیا ہے عورت ماں کی صورت میں انہیریٹ کرتی ہے بیٹی کی صورت میں انہیریٹ کرتی ہے بہن کی صورت میں انہیریٹ کرتی ہے بیوہ کی صورت میں انہیریٹ کرتی ہے آپ اپنا رائٹ کیوں چھوڑتی ہیں آپ کیوں لکھ کر بھائی کو دے دیتی ہیں کہ لے لو میرا حصہ اپنا حصہ لو اپنے رائٹ کیلئے فائٹ کرو اور آپ کیوں ایسے تشدد کا شکار بنتی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ میجورٹی آف لیڈیز میجورٹی وہ خواتین جو شادی نہیں کرنا چاہتی یا وہ جو ایکسچین میریجز ہو جاتی ہیں اور اس کا شکار ہوتی ہیں اس تشدد کا وہ شکار ہوتی ہیں اس سے اگر وہ بغاوت کرتی ہیں تو آپ حدود کے تحت ان پر کیسز بنا دیتے ہیں اب مجھے بتائیں وہ کون سا قانون ہے میرے سامنے لائیں وہ اسلامی قانون جہاں ایک بالق عورت کو ایک بالق مرض سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی صحیح سیدہ سا سوال ہے غیسی تو انصاف مانگنا مشکل ہے انصاف کرنا مشکل ہے انصاف کرنا مشکل ہے انصاف مانگنا تو مانگتی ہیں بیچارے بھینسے بیجتی ہیں گائیں بیجتی ہیں گھر کا سامان بیجتی ہیں وکیل کرتی ہیں ہائی کورٹ تک پہنچتی ہیں اور انصاف مانگتے ہیں ٹھیک لیکن انصاف کرنا بڑا مشکل ہے ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس اتنی مشکل ہو جاتی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک آدمی انصاف مانگنے کے لیے ہائی کورٹ میں آیا ہے اور اس کا مقدمہ لگا واہے ایک جج کے پاس ڈیڑھ سو مقدمات لگے ہیں وہ یومن بینگ ہے جج ہیومن بینگ ہے لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو انصاف جلد ملے لیکن جب ایک نسل اس کی ہائی کورٹ میں ختم ہو جاتی ہے تو انصاف جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ اس انصاف کو اسے جلد از جلد ملنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے اس انصاف میں دیر کر دی تو نائنصافی تو ہو گئی اسے آج کل آپ ملتان میں ہیں جی آج کل میں ملتان میں ہوں ایک سال کیلئے بچیں آپ کی لاہور میں ہیں تو یہ قربانی تو دینی پڑتی ہے نا میں آپ کے مریشس میں ہیں انٹرنیشنل سی فیملی ہوگی انٹرنیشنل سی فیملی یہ ہے کہ بچوں سے میں جدہ جب اکیل تھی تو میں بچوں سے جدہ نہیں رہتی تھی میں اگر فرض کیا میرے صبح مقدمہ ہوتا تھا تو میں شام کو ہر قیمت پر گھر پہنچتی تھی لیکن جب میں جج بنی ہوں تو مجھے باہولپور بھی کام کرنا پڑتا ہے راولپنڈی بھی کام کرنا پڑتا ہے ملتان میں بھی کام کرنا پڑتا ہے تو بہرحال جب میں نے ایکسپٹ کیا ہے جج بننا تو مجھے یہ قربانی تو دینی پڑتی ہے یہ فیصلہ جب ہوا جب یہ آپ کو کہا گیا تو اس میں کچھ مشترکہ فیصلہ تھا شوہر بھی شامل تھے بچے بھی شامل تھے جج بنی کا منیزت سچ بولوں جی بالکل سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گی بات یہ ہے کہ میں جج بننا ہی نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں نے زیرو سے پریکٹس سٹارٹ کی تھی اور جب میری پریکٹس اروج پر تھی تو میرے میرا اپٹی چوٹ نہیں تھا جج بننے کا میں سوچتی تھی میں نے زندگی میں اتنا ہارڈ ور کیا آگیا بھی ہارڈ ور کروں میں میرے ایک والد بننے ہوئے تھے اچھا جی میں ان کو ڈیڈی کہا کرتی تھی میں نے ان سے کہا ڈیڈی یہ ایسی میرے عمر سن رہی ہوں کہ میں جج بن رہی ہوں لیکن میرا جی نہیں چاہتا پتہ انہوں نے مجھے کیا کہا بیٹے بات سنو تم نے اس فیلڈ میں اپنی زندگی دی ہے تم نے اس فیلڈ میں تجربہ حاصل کیا اگر تم جج نہ بنیں تو دیکھنا یہ دورز بھی کلوز پور لیڈیز یہ دروازے بند ہو جائیں گے اور تمہیں آنا پڑے گا اور تمہیں اس چیلنج کو بھی فیس کرنا پڑے گا کہ عورت ایک اچھی جج بھی ہے وہ قانون کو اسی طرح جانتی ہے جس طرح مر جانتی ہیں تو یہ یقین کرو کہ وہ میرے جو والد صاحب تھے وہ زندہ تو نہ رہے مجھے جج نہ دیکھ سکے لیکن ان کے باتیں مجھے اب بھی یاد آتی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کا فیصلہ صحیح تھا سو نو رگریٹس سو نو رگریٹس اتنا صبح کام کرنا پھر اس کے بعد دوپہر کو کام کرنا پھر شام کو پڑھنا تو جج فخر نساء ریلیکس کیسے کرتی ہے آپ جب اپنی ایک عادت بنا لیتی ہیں کہ میں نے صبح اٹنا ہے اور کلاک کے ساتھ چلنا ہے مثال کہ میں کلاک وائس چلتی ہوں مجھے پتہ ہے میں نے اتنے بجے نماز پڑھنی ہے اتنے بجے میں نے فلان کام کرنا ہے اتنے بجے میں نے موحد بات رو میں جانا ہے اتنے بجے آ کر میں نے اپنا تیاری کرنا ہے ریڈی کرنا ہے تو پھر لائف کا ایک سسٹم بن جاتا ہے لائف میں ایک آرڈر سے آ جاتا ہے اور وہ سسٹم اس کے پھر آپ آدھی ہو جاتے ہیں تو چھوٹی والے دن پھر جج صاحبہ کیا کرتی ہے چھوٹی والے دن میں ماں ہوتی ہوں بلکہ میرے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری امی امی ہے اچھا 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 what does that mean cooking cooking گھر کا کام کرتی ہوں باز وقت تو میں اپنے گھر میں جاڑو بھی دیتی ہوں صفائی کرتی ہوں کچن ساف کرتی ہوں بچوں کو ڈانٹی ڈپٹی ہوں تب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج ہماری امی ہے یہ جج نہیں ہے she's no more a judge she's no more a judge کبھی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یعنی آپ سن رہی ہیں دلائل سن رہی ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ اگر ایسے کر دیتا تو شاید یہ کیس زیادہ سان ہو جاتا ہے کبھی آپ کے اندر کا وکیل جاتا ہے ہاں ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جج تو تیاری کر کر آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ جو میرے سامنے بحث کر رہا ہے یہ تیار نہیں ہے لیکن ایک اچھا جج وہی ہے جو انصاف تو کرے مگر محسوس نہ ہونے دیں کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس کرسی پر میں بیٹھی ہوں وہاں پولائٹنس پیشنس ٹالرنس اور آجزی زیادہ اچھی بنسبت اس کے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ آپ کو پاور دیتا ہے تو آزمائش بھی یہ ایک آزمائش بھی ہے اور اس آزمائش میں آپ نے کامیاب ہونا ہے تو میں باز اکت سوچتی ہوں کہ یہ تیاری کر کر نہیں آیا مگر چونکہ میں تیاری کر کر آئی ہوں میں اس کو اسسٹ کرتی ہوں اب ایک منٹ میں پتہ لگتا ہے کہ یہ تیاری کر کر نہیں آیا اس نے کسی سے گاؤن مانگا ہے پہنا ہے اور آ گیا ہے لیکن باز اکت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو وقلا بہت زیادہ تیاری کر کر آتے ہیں وہ میں سمجھتی ہوں میری جتنی اچھی ججمنٹس آئیں ہیں جتنی بھی میری اچھے فیصلے آئیں ہیں میں اچھے اچھے وقلا کا ہاتھ انہوں نے قانون پر اسسٹ کیا ہے اور میں نے ججمنٹس لکھی موسیقی 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 موسیقی